کہ کیا ہوا بدھ چالیس بیالیس ورسوں تک ستت بولتے رہے اور سارا ایسیا بدھ سے پربھاویت ہوا سارا ایسیا آندولیت اوٹ صرف بھارت کو چھوڑ کر تو یا تو کسور بدھ کا ہو یا کسور بھارت کا ہو بدھ کا تو کسور ہو نہیں سکتا ہاں اگر کسور اس کو ہی کہو تو بات اور کہ انہوں نے ستت کو جیسا تھا ویسا ہی کہہ دیا سیدھا سیدھا کہہ دیا نگن کہہ دیا بھارت کے پانڈت کے وستروں سے نہ پہنائے اور میں کہتا ہوں اچھا کیا کی نہ پہنائے بھارت نے مانا یا نہ مانا لیکن بدھ نے اپنی اور سے چیستھا میں کوئی کمی نہیں کی بھارت کو جگانے کا جیسا اتھک پریاس بدھ نے کیا نہ اس کے پہلے کسی نے کیا تھا نہ ان کے بعد کسی نے کیا اور میں تم سے کہتا ہوں ستھ کے راستے پر اسفل ہو جانا استھ کے راستے پر سفل ہو جانے سے لاکھ درجہ بہتر بدھ کی اسفلتہ میں بھی رام و کرشن کی سفلتہ سے کہیں جادہ مولے بدھ ایک ہی تو بگاوتی پورس ہے بھارت کے جیون میں اگر کہیں کوئی نمک ہے تو وہ بدھ کے کارن تھوڑا کچھ سواد ہے تو بدھ کے کارن نہیں تو بھارت بلکل بے سواد ہو رہا ہے کیوں بدھ کو نہیں سنا جا سکا کئی کارن ہیں پہلا کارن تو بھارت کے پنڈی تھے پروہی تھے ان کا جال پورانا ہے کوئی دس ہزار سال پورانا ہے اور بدھ جیسا ویکتی جب بھی کہیں پیدا ہوگا تو پنڈی تو پروہیت اس کے بپریت کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ اس کی چوٹ ان کے پورے دھندے کو ہی توڑنے لگتی اس کی چوٹ میں ان کی مورتیاں گرنے لگتی ان کے مندر بھومی ساتھ ہونے لگتی اس کی چوٹ میں ان کے ساستر اکھڑنے لگتی اس کی چوٹ میں لوگ جاگنے لگتے اور دیکھنے لگتے کہ پنڈیت تو کیبل دکاندار ہے بیو سائی سوشک اس کی موجودگی میں صاف دکھائی پڑھنے لگتا ہے کہ پنڈیت تو کیبل باسی باتیں دہر آ رہا ہے توتے کی طرح دہر آ رہا ہے کیونکہ بدھ کی موجودگی میں تو نہ ہو سکتی پنڈیت بدھ جیسے لکتی کو چھما نہیں کر سکتے اسمبھول ان کے نیست سوار تھے اس کی بپری تھے اور دنیا میں پنڈیتوں اور پروہتوں کا اتنا بڑا جال اور اتنا لمبا جال اور کہیں نہیں یہ بھارت کا دربھال دی ہے کہ یہاں سارا جال اتنا پراشین ہو چکا ہے کہ اسے توڑنا مشکل ہوتا ہے وہ ہمارے رگ ریسے میں سما گیا ہے کوئی وید کے خلاف کچھ کہے بس نہ تم نے وید دیکھا ہے نہ تم نے وید پڑھا ہے نہ وید سے تمہیں کچھ لینا دینا لیکن کوئی وید کے خلاف کچھ کہے بس جھگڑا کھڑا ہوا تم سننے کو لیا آلاجی نہیں بھارت میں آج بھی لوگ کہے چلے جاتے ہیں کہ وید ایسوری ہے ایسورنے رچا ہے بڑی حیرانی کی بات معلوم پڑتی پڑھے لکھے لوگ سوسکشت لوگ وش ودھیالوں میں پڑھانے والے لوگ بھی یہی مورتا پون بات کہتے ہیں کہ وید ایسورنے رچا ہے اور جب وید کو کہیں سے بھی تو الٹ کے دیکھ لو تو تمہیں صاف ہو جائے گا کہ یہ باتیں ایسورنے کیسی رچی ہوں گی ہر وید کی رچاؤں کا جو ادھیا ہے اس کے پہلے ہی رسی کا نام دیا ہوا ہے کہ کس رسی کے یہ ستر ہے اور ان ستروں سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ منوسیوں کے رچے ہوئے کوئی برامہن کہہ رہا ہے کہ سال ہے اندر دیوتا میرے کھیت میں اچھی طرح برسہ کرنا میں خوب دان دکشنہ دوں گا یگن کروں گا تو میں خوب سومرس پلاؤں گا اب دیرا سوچو کیا یہ بھگوان لکھے گا بھگوان کا کھیت اور میرے کھیت میں برسہ ٹھیک سے کر دینا یہ تو کسی آدمی کی ہی بات ہو سکتی یہ تو اتنی صاف ہے کہ کسی بچے کو بھی سمجھانی کی ضرورت نہیں اور معاملہ یہیں خط نہیں ہوتا میرے کھیت میں زیادہ برسہ کرنا اور پڑوسی کی کھیت میں برسہ ہوئی نہ تو چڑھو تری خوب چڑھاؤں گا یہ تو اور بھی بات بگڑ گئی یہ تو مانوی بھی نہ رہی امانوی ہو گئی اور میری گوہوں کے تھن میں دودھ بڑھ جائے اور پڑوسی کی گوہوں کے تھن کا دودھ بلکل سوکھی جائے یہ اسور کہے گا اسور کا کون پڑوسی سب گوہیں اس کی سبیں بھومی گوپال کی ساری بھومی اس کی کونسی میری اور کونسی تیری وہاں بھی میرا تیرا چل رہا ہے تو بدھ نے یہی کہا کہ وید کوئی اسوری ساستر نہیں ہے کوئی ساستر اسوری نہیں سب ساستر آدمیوں نے رچے اور آدمیوں میں کئی طرح کے آدمی کچھ تو آریفوں نے رچے ہیں جنہوں نے جانا سید وہاں کچھ ستی کی دور کی دھونی سنائی بھی پڑ جائے مگر یہ گوہوں کے تھنوں میں دودھ بڑھ جائے اس کی پراثنہ کرنے والے لوگ آریف نہیں ہو سکتے یہ میرے کھیت میں زیادہ برسہ ہو جائے اور پڑوسی کی کھیت میں زیادہ برسہ نہ ہو یہ آریف نہیں ہو سکتے بلے ساہ ایسی پراثنہ نہیں کر سکتا کبیر ایسی پراثنہ نہیں کر سکتے بدھ ایسی پراثنہ نہیں کر سکتے بدھ نے تو اپنے سسیوں کو کہا ہے کہ تم جب دھیان کرو اور دھیان میں جب تم آنندی تھو اٹھو تو دھیان کی پورنا ہوتی ہمیشہ اس بات سے کرنا کہ میرے دھیان سے جو بھی آنند مجھے ملا ہے سمست پرانیوں میں بڑھ جائے سمست پرانیوں میں بے سرت بڑھ جائے میرا ہی نہ رہ جائے کیونکہ جو میرا رہے گا تو مر جائے اور جو سمن بڑھ گیا تو بڑھ جائے بانٹنے سے بڑھتا ہے روکنے سے گھٹتا ہے ایک آدمی نے بڑھ سے جا کے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں تو کروں گا اتنی بھر آگیا چاہتا ہوں کہ میرا جو پڑوسی بہت دش اس کو چھوڑ کے میں کہہ سکتا ہوں کہ سب کو مل جائے مجھے جو آنند مل رہا ہے دھیان سے پڑوسی کو چھوڑ کے سارے جگت کو مل جائے پسوہوں کو پکشیوں کو پودھوں کو پہاڑوں کو جس کو کہو مگر یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا کہ اس دشت کو مل جائے اس کو بھر چھوڑنے کی آگیا دے دیں بدھ نے کہا اس کی چھوڑنے میں ہی سب گھڑ ہو جائے کیونکہ میں وہی من تو بدلنا چاہتا ہوں جو دوستی اور دسمانی کی بھاسا میں سوچتا ہے جو اپنے اور پرائے کی بھاسا میں سوچتا ہے جو میں اور تُو کے بھید میں سوچتا ہے اس پڑوسی کو تو پہلے ملے پھر اور سب کو ملے ایسا تُو دھیان کرنا دھیان جب آئے اور آنند جگے تو کہنا پہلے میرے پڑوسی کو مل جائے اور پھر سب کو پڑوسی کو پہلے ملنی چاہیے پڑوسی ہے تیرے سے آنند کی دھارہ بہے گی تو پہلے تو اسی کو چھوے گی پھر اوروں کو چھوے گی پھر دور چانداروں کو چھوے گی اور تُو کہتا پڑوسی کو ہی نہ ملے تو پھر دھارہ بہے گی ہی کیسے یہیں ارچن آ جائے گی یہیں پتھر پڑ جائے گی وید نے جو کچھ کہا ہے وہ آدمی کی کامنائیں ہیں آدمی کی واسنائیں بدھ نے کہا کہ وید منس سے کرتے ہیں اور وہ بھی بہت سادھرن منس سے دوارہ نرمیت جن کی کوئی مہتپور باتیں بھی نہیں کہیں کبھار بھول چوک سے کوئی وید میں سوطر مل جاتا ہے جو پرسنسا کے یوگ ہے ایک پرتی ست اس سے زیادہ نہیں 99% تو کولا کچھ رہا ہے اس بات کو سنتے ہی پنڈت ناراج ہو گئے اور پنڈتوں کا پورا کا پورا جو آئے جن تھا سارے جگت کو گرسٹ کیے ہوئے اس نے بدھ کے خلاف جہاد چھیڑ دی اس لئے بدھ کو سنا نہیں جا سکا سیاد مجھے بھی نہیں سنا جا سکے گا کوسس کروں گا کوسس کر رہا ہوں مگر مجھے اس کی بہت فکر بھی نہیں اور بدھ کو بھی اس کی بہت فکر تھی ایسا مت ماننے جو سن سکتے ہیں وہ سن لیں گے جن کے کام کا ہے انہیں مل جائے گا جن کے پاس تھوڑی بدھ بھی متہ ہے وہ پی لیں گے اور بدھوں کے لئے کیا کیا جا سکتے ہیں پھر وہ بھارتی ہوں یا گیر بھارتی ہوں بدھو تو بدھو اور اس دیس میں بدھوں کی لمبی پرمپرہ ہے لمبی سرنکھلا ہے بھارت جیسے مرنا ہی بھول گیا ہے اور چونکہ مرنا بھول گیا اس لئے لاسیں رہ گئیں مرنا بھول گیا ہے اس لئے پنرچ جیویت ہونا بھی بھول گیا ہے بھولوں کو مرنا چاہیے تاکہ بچے جی سکیں اس دیس میں بھولے جندہ ہیں اس لئے بچے تو پیدا ہی نہیں ہو پاتے یا ہوتے ہیں تو بھولے ہی پیدا ہوتے ہیں پھر بھارت کہنے کو آستک ہے لیکن وستوطہ آستک نہیں ناستک ہے کیونکہ تمہارا سارا دھرم نکار پر کھڑا ہے یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ چھوڑو یہ نکار ہے سنسار استھ ہے میا ہے چھوڑو گھر گرستی میا ہے چھوڑو بھاگو یہ جو بھگوڑا پن ہے یہ نکار ہے اور جہاں نکار ہے وہاں ناستکتہ ہے تو ہماری آستکتہ اوپر سے اڑی ہوئی رامنام چدریہ ہے بھیتر کچھ اور چل رہا ہے بہارم کچھ اور اڑے بیٹھے ہوئے بدھ نے ہماری چدریہ چھین لی اور کہا کہ پہلے اپنی اصلیت دیکھو کیونکہ اصلیت میں ہی کرانتی ہو سکتی ہے پہلے اپنے جیون کا ستھ سمجھو تو ہی تمہارے جیون میں کرانتی ہو سکتی ہے اور اگر اس ستھ کو نہیں دیکھا تو تم تھوٹھے آستک بنے رہوگے مگر گہرے میں تو تم ناستک ہی رہوگے اصلی آستک ہونے کے پہلے ویقتی کو ناستکتہ کی اگنی سے گجرنا پڑتا جس نے نہیں کہنا ہی نہیں سیکھا وہ ہاں کیا کھاک کہے گا اس کی ہاں میں بل نہیں ہوگا اس کی ہاں نپنسک ہوگی بدھ نے ناستکتہ سے گجرنے کا پاٹ دیا بجائے اس کے کہ بھارت ان کے پاٹ کو سیکھتا بھارت نے انہی کو ناستک قرار دے دیا میں بھی تم سے یہی کہتا ہوں کہ پہلے ناستک ناستکتہ کی تلوار سے کاٹ ڈالو سارے اندھوشواس سب پاکھنٹ گرادو سب جنجیریں توڑ دو سب اندھکار اور جب ناستکتہ سے تم سب صفائی کر چکو تو پھر تم بیچ بو دینا پھولوں کی ان سے جو پھول کھلیں گے وہ آستکتہ کے ہوں گے جیسے کوئی بگیچہ بناتا ہے تو پہلے پتھر ساف کرتا ہے جمین گوڑتا ہے جڑے نکالتا ہے گھانس پات اکھارتا ہے یہ ناستکتہ کا کام اور پھر بیچ بوتا ہے پھر پھول آتے ہیں